آپ اس سٹوری کی بات کرتے ہیں بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی پاکستان کے اندر ایک بڑی کلاس کی ڈاکومنٹری مادل آیان کی چل رہی ہے جانا اور اس ڈاکومنٹری کا عالم یہ ہے آپ کسی بھی پنجاب پولیس کی خرناٹ قسم کی لیڈی پولیس اہلکار کو اس کے اوپر لگا دیں اور صرف اس کو چار لتر مارے پانچوانی مارے چار لتر مارے وہ توتے کی طرح فر فر بتائے گی کہ ایک کروڑ بہتر لاکھ رپے کا وہ جو فلیٹ کے جس کا جو ہے وہ نمبر آپ کا جناب آٹھ سو چار نمبر گریک وزٹا ڈی اچے فیس جناب ایٹ کراچی کے اندر ہے وہ کس کے پیسوں سے آیا وہ فر فر بتائے گی کہ وہ خاتون فاطمہ جس کے نام پہ فکٹیشیز اس نے اکاونٹ بنایا ہوا ہے اور جس پہ پچیس کروڑ پہ پڑا ہوا اس پر بھی مارڈل آیان کے اوپر آپ کا جو فارن کرنسی سمگلنگ کا جو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے جو بیلیبل ہے اصل اس کے اوپر جو ہے وہ انٹی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس بنتا ہے جو نہیں کٹا جا رہا کیونکہ وہ نون بیلیبل ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر کرمنلز کو ہماری حکومتیں ریاستیں مفاہمت کی سیاست کے نام پہ مساق جمہوریت کے نام پہ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دینے کے نام سے جب پروموٹ کریں گی تو پھر معاملات خراب ہوں گی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں باہر کے لوگ آتے ہیں ان کا ایک پریشر ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے انیمسٹیگیشن کر کے وہ اپنے معاملات لے کے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے ادارے ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ہم وہ اخبار جہاں میں پڑھا کرتے تھے نا تین عورتیں تین کہانیاں اچھا آپ وہ پڑھتے تھے سنیں تین عورتیں سو کہانیاں والی یہاں پہ داستان ہے اسی مارڈل آیان نے شاہستہ نامی ایک عورت کے ساتھ جا وہ ریگولر جیل کے اندر اسے ملاقات ہوتی تھی اس نے شارخ خان بابر نامی ایک عورت ہے شارخ بابر اس کے ساتھ آج سے دس دن پہلے ملاقات کی جو بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی خاص ٹیم کی ممبر ہے اس کو بھیجا گیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ جاؤ اور اس کو جا کے جو تھرٹ لگا سکتے ہو جو اس کو وسیعت کر سکتے ہو جو اس کو نصیت کر سکتے ہو اس کو کرو کہ یہ کوئی زبان نہ کھولے اب بتائیں میں نے پہلے بھی ایک ٹاک شوک کے اندر یہ مطالبہ رکھا تھا چوہی نسار علی خان صاحب سے کہ آپ اس شارخ بابر کو کیوں نہیں کیو ہے وہ انویسٹیگیشن کے اندر لے کے آتے آپ اس شائستہ نامی عورت کو جس کے مطلق لیٹر لکھا ہوا ہے اس مارڈل آیان نے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے اس کا لکھا ہوا یہ لیٹر ہے کہ میں صرف پہلے شائستہ سے ملتی تھی اب میں شارخ بابر سے ملنا چاہتی ہو وہ شارخ بابر کون ہے وہ شارخ بابر اور پھر وہ کرنل بابر کون ہے یہ بھی سن لیں کرنل بابر کے جو آپ کا بلاول ہاؤس کا اس وقت چیف آف سکورٹی ہے اسی دوریں ابھی تک مارڈل آیان نے کیے ہیں ابھی تک اسی دوریں ان اسی دوروں میں تقریباً آدھے سے زیادہ دوروں کو پراپر طریقے سے پروٹیکٹ کرنے والا وہ کرنل بابر ہے جو اس وقت بلاول ہاؤس کا چیف آف سکورٹی ہے جو پرویز مشارف کا بھی چیف آف سکورٹی آفیسر ہوتا تھا اب یہ ساری چیزیں کس نے نکالنی ہیں اور سب سے اپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں یہ اس نے پانچ پلاٹ بتائے مارڈل آیان نے کہ میں نے یہ پانچ پلاٹ بیریہ ٹاؤن میں بیچے ان کی فائلیں اور اس سے میں نے یہ پانچ لاکھ ڈالر جائے کٹھے کیے اسی بیریہ ٹاؤن نے لیٹر لکھ کے جواب دیا کہ ہمارا تو ان فائلوں کے ساتھ تعلق کی کوئی نہیں ہے لیکن پھر بیس دن گزرے تو آصف علی زرداری صاحب کا پریشر آیا تو اسی ملک ریاض صاحب کی بیریہ ٹاؤن نے دوبارہ ایک لیٹر لکھا کہ نئی جناب ہم اپنے پرانے لیٹر کو نگلیکٹ کرتے ہیں ہاں ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے ہم نے یہ پانچ فائلیں جائے ہمارے ڈیلرز نے جائے اخری دو فروک کی ہیں